مہترم ناظرین میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے تین عظیم نے کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری آیادت نہیں کی تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تین آیادت کیسے کرتا تو جو سارے جہان کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فرابندہ بیمار ہوا تو نے اس کی خبر نہ لی اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھ کو اس کے نصدیق پاتا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے خانہ مانگا تو نے مجھ کو نہیں کلایا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ کو خانہ کیسے کلاتا تو تو سارے جہان کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم میرا فرابندہ تجھ سے خانہ مانگا تو نے اس کو نہیں کلایا اگر تو اس کو کلاتا اس کا سواب میرے پاس پاتا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھ کو نہیں پلایا تو وہ کہے گا اے میرے رب مسلم خالحیٰ کیسے کلاتا تو سارے جہان کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فرابندہ تجھ سے پانی مانگا اگر تو اس کا پانی مانگا اس کا بدرہ میرے پاس پلایا صحیح مسلم محترم ناظرین اس حدیث میں مریض کی آیالت کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی کھلانا اس کی اہمیت اور فضیلت بین کیا گیا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق تفرم آمین وآخر دعوان الحمدللہ موسیقی